ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹارڈس میں ویور اگر آپ کرائیم تھرل ایکشن موویز دیکھنے کے شوقین ہیں تو ہماری آج کے ویڈیو آپ کے لئے ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم ساؤت کی آٹھ بہترین کرائیم تھرل ایکشن موویز کا ذکر کریں گے جو کہ آپ کو بہترین انٹرینمنٹ دینے والی ہیں یہ موویز کون سی ہیں کب ریلیز ہوئی کیا سٹوری لین ہے سبھی جان کر رہے ہیں آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ویورز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں سانس سٹارڈس کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولے گا تو چلے ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ہماری آج کیسے ویڈیو کے کانڈ ڈاؤن میں نمبر ایٹ پر رہنے والی فلم کا نام ہے جوشوہ اس فلم کی ریڈ گارپ میں ورن راہی اور کرشنا اس فلم کا حصہ ہیں اور تمیل لینگویج کے مووی ایک مارڈ دو آزار چوبیس کو ریز ہوئی اور سیم نام جوشوہ سے اسے ہندی میں بھی ڈپ کیا گیا ہے یہ ایک ایکشن کرائم فلم ہوئی ہے جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے فائف پوائنٹ ون سٹار دیا گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو یہ کہانی ہے ایک باڈی گارٹ کی جسے لندن سے آنے والی ایک ہائی پروفائل لڑکی کی حفاظت کرنی ہوتی ہے آگے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے کہانی میں کیا کیا ٹویسٹ اور ٹنز آتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ فلم دیکھنا پڑے گی ایک بہترین ویل میڈ مووی ہے جس میں آپ کو بہترین کرائم تھرل کے ساتھ ایکشن ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے تو جوشوہ نام سے یہ فلم ہندی میں آپ کو یوٹیوب پر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کی سورے کے کانٹ آن میں نمبر سیون پر رینے والی فلم کا نام ہے تاڑھم ناندرم اس فلم کی لیڈ کاس میں اپارنا بارلا مورالی لیجیو مول جوز اور روسیو رنجیت شامل تھے تمیل لینگویز کے مووی بارہ مات دوہزار اکیس کو ریلیز ہوئی اور سیم نام سے اسے ہندی میں ویڈ اپ کیا گیا ہے اور یہ ایک ایکشن کرائم رابری تھرل مووی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سکس پوائنٹ ٹو سٹا دیا گئے ہیں مووی کی سٹوری لین کی بات کرتے تو فلم کی کہانی میں دو چور دوست آرسٹ ہونے کے بعد اپنے طریقوں کو صدارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیل کی زندگی کے بعد حالات ان کے لیے کافی مشکل ہو جاتے ہیں زندگی مشکل ہو جاتی ہے تو انہیں ایک آخری جرم کرنا ہوتا ہے ایک آخری چوری کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ آخری چوری ان کے لیے کیا کیا مسئیبتیں اور پریشانیاں لے کے راتی ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ فلم ایک بار ضرور ٹرائے کرنے چاہیے ایک ویل میڈ موی ہے جس میں آپ کو روبری کریم کے ساتھ ساتھ ایکشن سریل بھی ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہے تو تھاتھیتم نندرم کے نام سے یہ فلم آپ کو آفیسلی پرائم ویڈیو پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر سیم نام سے یہ فلم آپ کو بلکل فری میں بھی دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کی اس ویڈیو کے کاؤنڈ آن میں نمبر چھے پر رینوالی فلم کا نام ہے اس فلم کی لیڈ کاسپ میں سائن تیجہ کلوکوٹا سی وی ایل نرسیمہ را اور سودھاکر ریڈی اس فلم کا حصہ ہیں اور تیلگو لینگویج کے مووی تیرہ مار دوہزار بیس کو رلیز ہوئی اور سیم سیون کے نام سے سے ہندی میں بھی ڈپ کیا گیا ہے اور یہ ایک ایکشن کرائم مووی ہے جسے ایم ڈی بی ٹن میں سے سیون پوائنٹ فور سٹار دیا گئے ہیں فلم کی سٹوری لینگ کی بات کریں تو اس فلم کی کہانی ایک کپل کے اردگرد گمتی ہے یہ کپل ساتھ میں بہت حضی خوشی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن کہانی میں ٹویس تب آتا ہے جب ایک دن لڑکی مری ہوئی پائی جاتی ہے اور اس لڑکی کے قتل میں پرائم سسپیکٹ کے طور پر اس لڑکے کو عریص کیا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے جیل میں جانے کے بعد لڑکے کو لگتا ہے کہ اس کے خلاف سوجی سمجھی شادش بنائی گئی ہے اور اس شادش کو فاش کرنے کے لیے اس منسٹری کے اصول کرنے کا وہ پلان کرتا ہے آگے کیا ہوتا ہے کیا اس نے خود ہی اپنی بیوی کو کرٹیج کیا ہوتا ہے یا اس کے خلاف واقعی میں کوئی شادش ہوتی ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنا پڑے گی ایک ویل میٹ مووی ہے اچھا خاصا کرائم تھرل اور ایکشن اس فلم میں ایکسپیرنس کرنے کو آپ کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹیڈ ہیں تو یہ فلم آپ کو شیون کے نام سے یوٹیوب پر بلکل فری میں دیکھنے کو ملے گی اور ہمارے آج کی ویڈیو کے کاؤنٹ ڈاؤن میں نمبر پانچ پر رینے والی فلم کا نام ہے کالنگ بیل فلم کی لیڈ کاس میں سنکریت، روی ورما اور کشور کمار جونئر شامل ہیں اور تیلگو لنگویج کی ایک مووی 21 ماہ 2015 کرلیز ہوئی اور سیم نام کالنگ بیل سے اسے ہندی میں بھی ڈپ کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک ایکشن کرائم تھرل مووی ہے جسے آئیم ڈی بیٹ 10 میں سے 6.5 سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینڈ کی بات کریں تو فلم کی کہانی میں کارتک اور ویشالی ایک بھیلیا میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایک ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کہانی میں ٹویس تب آتا ہے جب کارتک کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی پتنی ویشالی شاید ایک بھوت یا آتما ہے کیا سچ میں اس کی پتنی بھوت یا آتما ہے یا نہیں اور وہ اس بھوتیا ویلا سے کیسے بچتا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اس مووی کو یک بار ضرور ٹرائے کرنا چاہیے ایک بہترین میسٹری ہورر کے ساتھ ساتھ کرائم تھوڈ بھی آپ کو اس فلم میں ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ یہ فلم دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو کالنگ بیل کے نام سے یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کے اس ویڈیو کے کاؤنٹ آن میں نمبر چار پر رہنے والی فلم کا نام ہے گدود بھوتانی فلم کے لیے ایک کاسپیں سفتھاگری، نیہا سولنکی اور رگو کنچے شامل ہیں تیگلگو لینگویج کی امووی 25 دسمبر 2021 کو رلیز ہوئی اور ہندی لینگویج میں بھی اسے گدود بھوتانی کے نام سے ڈب کیا گیا ہے اور یہ بھی ایک ایک ایکشن فلم ہوئے جسے ایم ڈی وی ٹنگ میں سے سکس پوائنٹ فرسٹ آ دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینگ کی بات کریں تو مووی کی کہانی میں گری اور سری ایک کپل ہے جو کہ شادی کرنے کے لیے ایک مندر جاتا ہے لیکن کہانی میں ٹویسٹ تب آتا ہے جب اچانک سے ہی ایک چوروں کا گروپ سونے کی چوری کے لیے اس مندر میں آتا ہے اور وہ کپل بھی وہیں پر فز جاتا ہے اب وہ کپل اپنی حفاظت ان چوروں سے کیسے کرتے ہیں آگے اس فلم میں کیا ٹویسٹ اور ٹنز آتے ہیں یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ فلم ایک بار ضرور ٹرائے کرنی چاہیے بہترین کرائم تھریل کے ساتھ ایکشن بھی اس فلم میں آپ کو ایکسپیئنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو گرڈوٹ بٹانی کے نام سے یہ فلم آپ کو زیف فائب پر اوفیشلی دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ اسے ایک فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو فری میں بھی یہ فلم آپ کو دیکھنے کو مل سکے گی اور ہماری آج کی سیڈیو کے کانڈ ڈاؤن میں نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے ایگل ایسن کی لیڈگات میں روی تیجہ آنکمہ پرام ویس فرن کابی اتھاپر اور نمدیب شامل ہوتے ہیں اور تیلگو لینگویج کے مووی نو فروری دو آدار چوبیس کو ریلیز ہوئی ہے اور سیم ایگل کے نام سے اس فلم کو ہندی میں بھی ڈب کیا گیا ہے اور یہ ایک فل ایکشن کریم فلم ہوئی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹین میں سے سیکس پوائنٹ فور سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کریں تو فلم کی سٹوری لائن میں ایک جرنلس سرکار کی دیکھ گئی سیکرٹ انفورمیشن کی جانچ کرتی ہے تو اسے ایک موسٹ وانٹڈ آدمی کی کہانی کے راز پتا چلتا ہے تو آخر وہ موسٹ وانٹڈ آدمی کون تھا اور اس کے ایسے کیا راز ہیں یہ جاننے کے لئے آپ کو یہ فلم ایک بار ضرور ٹرائے کرنے چاہیے اس فلم میں آپ کو بہترین ایکشن کے ساتھ ساتھ کرائنس فل ایکسپیرنس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لئے انٹرسٹڈ ہیں تو ایگل نام سے یہ فلم پرائم ویڈیو پر آپ کو ہندی لنگویج میں دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پر ایگل نام سے سرچ کریں گے تو یہ فلم آپ کو یوٹیوب پر بھی بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکے گی اور ہمارے آج کی سپیر کے کانڈ آن میں چیکنڈ نمبر پر رہنے والی فلم کا نام ہے کٹرم پیرندہ فلم کی لیڈ کاسٹ میں عدیق بابو ارچنا اور ابھی نیا شامل ہیں دمیلنگویج کی یہ مووی چوبیس فروری دولہ تیس کو رلیز ہوئی اور سیم نام کٹرم پیورندہ کے نام سے اسے ہندی میں بھی ڈب کیا گیا ہے اور یہ کرائم فلم ہوئی ہے جسے آئیم ڈی بیٹنگ میں سے سیون پوائنٹ نائن سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لائن کی بات کرے تو اس فلم کی کہانی میں ایک میسٹریوس لوگوں کی ذریعے ایک پریوار کی ہتھیا کی جاتی ہے اور اس کے بعد ایک ذہنی پریشان جیوہ جو کہ کانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کا ٹارگٹ ہتھیاروں اور انہیں کانون سے بھگانے والوں کو سزا دینا ہوتا ہے کیا وہ اس سب کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں اور کس نے کرایا تھا اس فیملی کا مڈر یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی ایک بار ضرور ٹرائے کرنے چاہیے ویل میڈ مووی ہے بہترین کرانفرل آپ کو اس فلم میں ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو کٹا رم پورینتھا کے نام سے یہ فلم آپ کو ہندی ڈب میں یوٹیوب پر بلکل فری میں دیکھنے کو مل سکے گی اور گرہ ہماری آج کی سپیرے کے کانونڈاؤن میں نمبر ون پر رینے والی فلم کا نام ہے سائرن فلم کی ریڈکاسٹ میں جیارام کیرتوی سریج اور یوگی بابو شامل ہیں اور یہ تمیل لینگویز کی موئی ہے جو کہ سولہ فروری دو آدھر چوبیس کورلیز ہوئی اور سیم نام سائرن سے اسے ہندی میں بھی دک گیا گیا ہے یہ ایک ایکشن کرانفرل موئی ہے جسے آئیم ڈی بی ٹن میں سے سیکس پوائنٹ نائن سٹار دیے گئے ہیں فلم کی سٹوری لینڈ کی بات کرتے ہو موئی کی کہانی میں ایک پاورفل بندے کی ہتیا کے کیس میں پس جانے کے ایک کارن تھیلنگن کو جیل ہو جاتی ہے اور چودہ سال وہ جیل میں سزا کارتا ہے جیل میں سزا کارنے کے دوران وہ قسم کھاتا ہے کہ اس سزا کے لیے وہ سب سے بدلہ لے گا لیکن جب چودہ سال بعد وہ جیل سے نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اور ایسا کیوں ہوا تھا کہ اسے یہ چودہ سال کی جیل کارنی پڑی تھی اور کیا وہ اپنے یہ بدلہ لے پاتا ہے یا نہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنی پڑے گی ایک ویل میڈ مووی ہے بہترین قسم کا کرائنگ تھرل کے ساتھ ایکشن آپ کو ایکسپیرینس کرنے کو ملے گا اور اگر آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے انٹرسٹڈ ہیں تو سائرین نام سی ایک فلم آپ کو ڈیزنی پلس ہوت سٹار پر اوفیسلی دیکھنے کو ملے گی اور اگر آپ اس فلم کو فری میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو انٹرنیٹ کی شکتیں استعمال کرنی پڑے گی جہاں پر آپ کو بلکل فری میں ایک فلم ہندی ڈب میں دیکھنے کو مل سکے گی تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ ویورس کو پسند آئی ہوگی اگر ہماری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو کبھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کوئی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی ویورس کا بہت بہت شکریہ